دوستو آج کی ویڈیو میرے ایک دوست کی ریکویسٹ ہے جنہوں نے مجھ سے پہنچا کہ بینہ ایمیلیٹس آئی ڈی کے ہم آلو سن کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس میں کیسے بوڈن کر سکتے ہیں اپنے ویکسین کی یا پی سیئر کی ڈیٹیل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنا گرین پرس کیسے شو کر سکتے ہیں تو اس سب کی جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کل آسا دیکھتے ہیں میرا نام آشرب آپ دیکھیں گسی سی ہیلپ دوستو اگر آپ یو ای میں ہیں یا اسپیشلی ابوداوی میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں کوبیٹ کو لے کر ابھی بھی کافی اسٹرک ٹول ہے بینہ گرین پاس کے بینہ آلو سن کے آپ کسی بھی بڑی مارکیٹ میں سپر مارکیٹ میں انٹری نہیں ہو سکتی کچھ کافی ساری جگہیں ہیں جہاں پر اسٹرکشنس ہے ابھی بھی آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی بینہ گرین پاس کے تو اگر آپ انڈیا پاکستان سے ریسنٹلی آیا ہیں آپ کے پاس ایمیلیٹس آئی ڈی نہیں ہے it doesn't mean کہ آپ الہسن کو use نہیں کر سکتے آپ الہسن کو اپنے پاسپورٹ کی انفرومیشن فیڈ کر کے بھی use کر سکتے ہو تو جہر سی بات ہے کہ آپ یہ سب موبائل میں کرنے والی تو پھر موبائل سے آپ کو بتانے والا ہوں تو سمپلی آپ پلے سٹور پہ یا پھر ایپ سٹور پہ چلے جائیے یہاں سے اور یہاں اس کے سرچ بار میں الہسن ٹائپ کر دینا ہے اور آپ کے سامنے الہسن یو ای کا ایک اپلیکیشن اوپن ہو جاتی اس کو سمپلی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے آلڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں اس کو ڈائریکٹ لی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اوپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہاں دو اپشن آتے ہیں visitor یا پھر ue national and residence تو اگر آپ کے پاس ایمیلیٹس آئٹی نہیں ہے اور آپ ایسے visitor یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو سمپلی visitor کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد next کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن آئیں گے register arrival اور continue continue کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور اپشن آتے ہیں login to your account login کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر unified ڈی چاہیے اور اپنا mobile number چاہیے تو یہ unified ڈی ہمیں کہاں سے ملے گی سمپلی ہمیں question mark کے اوپر کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس unified ڈی کو اپنے entry stamp پر بھی یعنی جو اپنے airport پر entry کی تھی وہاں پر آپ کے passport پر entry کا stamp لگاتا اس پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر passport آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے already company کو submit کیا ہوا ہے تو بھی یہاں پر problem کی کوئی بات نہیں ہے آپ simple یہاں پر open icp portal کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہ automatic ہمیں website کی طرف لے کے جاتا ہے یہاں پر ہمیں کچھ step کے option دیکھ رہے ہوں گے ہمیں یہاں پر سب سے اوپر gcc citizens کا option ملے گا ہمیں یہاں پر gcc citizens تو نہیں ہیں file number ہمارے پاس نہیں ہے simply ہم passport کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور passport کلک کرنے کے بعد یہاں ہمیں passport number feed کرنا ہوگا میں جلدی سے ایک passport number یہاں پر لے لیتا ہوں اور passport کی expiry date national team ہم یہاں پر اپنی national team کو choose کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو آپ کی national team number یاد ہے تو آپ directly یہاں پر فیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئی ایم نوٹے روبوٹ کو پر کلک کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سے traffic light پوچھی جا رہی ہے تو فلال تو یہی دیکھ رہی ہے اس کے بعد next کرتے ہیں دوبارہ ہم سے بائیسکل پوچھی جاتی ہے جہاں جہاں پر بھی بائیسکل ہے ہم اس کو select کرتے ہیں verify کر لیتے ہیں اب ہم سے یہاں پر crosswalk پوچھے جاتے ہیں verify کر لیتے ہیں verify ہونے کے بعد ہم simply یہاں پر search کے option پر click کرتے ہیں click کرنے کے بعد دوستو ہم یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری emirates unified number show کر رہا ہے اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں copy اور copy کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے الحسن پر اور یہاں پر اس کو کر دیتے ہیں paste paste کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر اپنی country select کرنی ہے اور وہ number یہاں پر feed کرنا ہے جو number ہم نے pcr کے time پر airport پر یا پھر کہیں پر pcr center پر جو number دیا ہے وہی number یہاں پر ڈالنا ہوگا اور Logan کے اوپر click کر لیتے ہیں مجھے یہاں پر OTP مل چکا ہے میں یہاں OTP ڈالنے کے بعد confirm کے اوپر click کرتا ہوں کچھ اس طریقے کا آیا گا اید آدھا مبارک okay thank you اس کے بعد میں یہاں پر میں دیکھ پا رہا ہوں کہ یہاں پر میرے سامنے میری جو green pass کی screen ہے وہ show کرنے لگئے اور بینا ہی Emirates ID کے میں نے successfully اپنے الحسن کو use کرنا شروع کر دیا ہے جس طرح آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو یہ تو تھا بینا ہی Emirates ID کے کس طریقے سے اپنا الحسن کو use کرنا ہے اس کو activate کرنا ہے اور کیسے اپنی جانکاری کو دیکھنا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے اور ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے تو پلیز کو لائک کر دیجئے اور اگر اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو اس طریقے کی جانکاری رکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو پھر کسی نیٹ اوپک کے ساتھ اب تک کے لیے گود بائے ٹیک کیر